کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے کیے گئے لوگ ڈاؤن کا اثر اب سبجی منڈی پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کرونا وائرس کی چپیٹ میں آنے کی آشنکہ کے چلتے ٹرک چالکوں نے بھاری راجیوں سے سبجی کی ڈولائی نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے جس کے چلتے بھر گھاٹی کے ڈڈو ارستیتر نیجی کشیتر میں چل رہی سبجی منڈی تھا سبجی منڈی کے آرتیوں نے لوگ ڈاؤن کے دوران سبجی منڈی کو بند کرنے کا نیرنے لیا ہے پچھلے دو دنوں سے سبجی منڈی میں آلو پیاج کے علاوہ کچھ بھی اپ لبض نہیں ہے بھاری راجیوں سے سبجی کی کھیپ نہ پہنچنے کے کارن گاؤں گاؤں میں موجود پرچون سبجی وکریتاؤں کی دکانے بھی بند ہونے کی کگار پر ہیں ٹرک چالکوں نے یہ نیرنے اس وقت لیا ہے جب منڈی جلہ کے سندر نگت تھا بلک شیطر میں مٹر کے علاوہ لوکل ترک پر کوئی بھی سبجی اپ لبض نہیں ہے ٹرک چالک یدی بھاری راجیوں سے سبجی کی ڈھولائی کرنے کے اپنے فیصلے کو واپس نہیں لیتے ہیں تو یہاں تاجہ سبجیاں اپ لبض نہیں ہوگی جسے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹرک چالکوں نے یہ فیصلہ کرونا وائرس کے درد سے لیا ہے یہی نہیں سبجی منڈی دھنوٹو میں بھی سنکٹ کو لے کر چینل کی ٹیم نے جب دورہ کیا تو ٹرک چالکوں و آڑتیوں نے اپنا درد ان کے ساتھ سانجھا کر پورو میں اس سمسے کو لے کر پرشاشن اور لوگوں کو آگاہ بھی کیا تھا خبر بھی چینل میں پرمکتہ سے دکھائی تھی چینل کی ٹیم نے دھنوٹو سبجی منڈی میں جب ٹرک چالکوں و آڑتیوں سے بات کی تو انہوں نے کرونا وائرس کی آشن کا ویکٹ کرتے ہوئے پرشاشن سے بھاری راجیوں سے سبجی کی سپلائی بند کرنے کی مانگ کی تھی مگر جب سرکار و پرشاشن کی اور سے کوئی دشال دردیش نہیں آئے تو ان لوگوں نے سوئی ہی سپلائی بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے دور سبجی منڈی کے اٹھتین کا ایک سوزاب ہے کہ جو بھار کی گاڑیاں آ رہی ہے ان سے جتنے بھی یہ ٹرائبر کنڈیکٹر اور جو بھی بپاری آ رہا ہے ان سے خطرہ مول لیتے ہوئے اس کام کو کر رہا ہے لیکن یہ کام کوئی اچھا کام نہیں ہے دوسری طرح مارکٹ کمیٹی بھارے بھول رہے ہیں کہ ہم جو ہے اپنا کام کریں گے اور آپ کو فیصلیٹی دیں گے نہ تو وہ ادھر آئے اور نہ آئے ہمارے سر کے اوپر بھینکے رکھاؤ اس لئے ہم نے نلنہ کیا ہے کہ ہم چودہ تاریخ تک جو ہے منڈی بند رکھیں گے میں دیوی روپ سینے دڑوار سلجی منڈی مارکٹ ہماری ہے اپنے اور یہ جو کرونا بارس ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اس لئے سبجی منڈی دڑوار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جب تک کرونا بارس ختم نہیں ہو جاتا سبجی منڈی ایک افتے کے لئے بند کر دی گئی ہے تو لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور سرکار سے بھی بھی نمبر نویدنا ہے میں جہلال سلجی منڈی دنوٹوں سے پھو رہا ہوں ہجاب کی منڈی منڈیوں میں سنگ کا زیادہ ہے رسیل کر دی گئی ہے اب اس کے بعد پتہ نہیں اب باہر سے سپلائے نہیں آئے گی تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ میں گھائی اور زیادہ پڑھ سکتی ہے میرا نام بلدیو کمار ہم گاڑی چلاتے ہیں اور یہ آستے بہت زیادہ دیکھتا رہی ہے کھانا نہیں کوئی میکنک نہیں کوئی چیز نہیں ہے اور جو سبجی ہم لے کے آ رہے ہیں اس میں بھی بائرس آسکتا ہے اور اگر دس دن سبجی نہ آئے تو اس سے کوئی آدمی نہیں مرے گا ڈالے بکھا سکتے ہیں اور بیماری نہیں آئے گی